انسان بے چین کی ہوتا ہے دراصل بات اتنی ہے انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے انسان کا وجود زندہ وجود دو چیزوں سے ترتیب پاتا ہے ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے انسان کو حیات ملتی ہے جسم بنائے خاک سے روح بنی ہے نور سے اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرح سے عالم بالا سے آئی ہے اللہ کا فرمان ہے ونفق تو فی مر روحی تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جل وجر کیا اپنی روح کو ڈال دیا قرآن اس کو ہمارے ربی بھی کہتا ہے رب کا گحب کو بھی کہتا ہے عام ربی کہتا ہے تو یاد رکھو جسم کی فترت میں کھاکیت ہے جسم کی فترت کھاکی ہے جسم کی فترت کھاک نشینی ہے اللہ کو اخت پر جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا جسم کو نیم چاہیے تو سکون ملے گا لیکن جسم کے پر سکون ہونے سے کبھی انسان پر سکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پر سکون نہ ہو سکون کے لئے ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے اللہ کی عبادت میں ملتا ہے اللہ سے وفا میں ملتا ہے اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے اللہ ہو اکبر